اسلام علیکم مضمون کھیلے کرے سیکھے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں اختیاری سرگرمیاں اختیاری سرگرمیوں کا حصہ دوہم میں ہم پڑھیں گے فلوں سے ہونے والے تعامل کون کون سے ہیں فل ہماری گزہ میں بہت اہمت رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فلوں سے ہمیں ویٹامین A, ویٹامین C, لوہا, کیلچیم, کاربو آئیڈرائٹ اور پانی جیسے مادے ملتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آملہ, نیمبو, سنترہ, بیر یہ فلوں سے ہمیں ویٹامین C ملتا ہے اور ان فلوں سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں آملہ اور لیمو سے تیل بنتا ہے شربت بنا سکتے ہیں جوز بنا سکتے ہیں اچار بنتا ہے کینڈی اور مختلف قسم کے جیلی وغیرہ بنای جاتے ہیں سنترہ سے جوز, شربت اور کینڈی اور جیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد کیلہ, کیلے سے ہمیں کاربو آئیڈرائٹ ملتا ہے کیلے سے ہم ویفر بناتے ہیں اس کے بعد کٹھل کٹھل سے بھی ہم ویفر بنا سکتے ہیں کٹھل سے ہمیں ویٹامین A ملتا ہے اس کے بعد سیب اور انار اور تربوز ان سے ہمیں ویٹامین A حاصل ہوتا ہے تربوز سے ہمیں پانی بھی ملتا ہے تربوز, انگور یہ فل خانے کی وجہ سے ہمارے جسموں کو پانی کی بھرپور مگدال ملتی ہے تو پیارے بچوں ان سب فلو کا استعمال کریں تاکہ ہمارے جسم میں ویٹامین A, ویٹامین C کاربو آئیڈرائٹ کیلشیم اور پانی وغیرہ جیسے چیزوں کی کمی نہ ہوں اس کے لیے ہمیں ان فلو کا استعمال ہماری گزہ میں روز مرنا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم سیحت مند اور تندرست رہیں گے خن那ی درست رہی کرنا گزہ who ہماری ٹھیکёл موسیقی کب کو